ہائی دیر این اسلام علیکم ہم اور آپ زویاب کے ساتھ موجود ہیں باہر ایک مال میں آپ کے دوستوں سے ملنے کے لیے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جو بھی ہم سے بات کرتا ہے پھر وہ ہمارا دوست بن جاتا ہے اور ہماری پروگرام کو جو لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں اتنے سالوں سے وہ تو ہمارے پرانے فینز ہیں ہی بہت سارے نئی دوست ہیں جو ہم سے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہیں ہمارا پروگرام کتنا اچھا لگتا ہے اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو بہت دور دور سے ٹریبل کر کر آتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو اپنے ایکسپریشنز اپنے جو احساس آتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے بعد سب سے امپورٹن چیز جو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کامن سیکشن میں ضرور اپنا فیڈبیک بھی دیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ ہمیں اور کن جگہوں پر ملنا چاہتے ہیں اور کنوکات میں ملنا چاہتے ہیں موسم بدل رہا ہے اور موسم کے بدلنے کے ساتھ انسانوں کے روئی کے بھی بدلتے ہیں حالات بھی بدلتے ہیں آپ کے سکاجولز بھی بدلتے ہیں کیونکہ موسم کا اور جتنے بھی ہم بیرونی جو فیکٹرز ہیں یا حوامل جو ہیں ان کا ہماری ذات پر ہمارے مزاج پر ہمیشہ اثر ہوتا ہے اور اچھا ہی اثر ہونا چاہیے سمہاو سردیوں کو ہم ویلکم کریں گے ابھی کچھ تو وقت کچھ دن باقی ہیں لیکن خیر سردیوں آ رہی ہیں آج کے پروگرام میں آپ کے پیارے پیارے دوستوں سے بات چیت ہوگی بہت سارا فن بھی ہوگا بہت سارے سوال ہوں گے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے جواب ملتے ہیں کیسی باتیں سننے کو ملتی ہیں ورکنگ ڈیز ہیں ورکنگ ڈیز میں رش تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی مالز میں لوگ بہت آداد میں موجود ہوتے ہیں تو چلیے پھر بڑھتے ہیں آپ کے دوستوں کے جانے اور کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت سارا فن فن سے بھر پوچھ سوال جو ہم ہمیشہ سے پوچھتے ہیں ان کے سارے درود جواب آپ کو پروگرام کے ماخر میں دیں گے آپ بھی ساتھ ساتھ ہمیں جواب دے سکتے ہیں تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ آپ نے جو جو جوگ کیا ہے اپنے مائن کو وہ ٹھیک سمت میں کیا ہے یا نہیں کیا ہے چلیے اب جلدی سے بڑھتے ہیں اور آپ کو آپ کے دوستوں سے ملواتے ہیں آئیے میرے ساتھ کیا نام آپ کا میرا نام اکسا ہے اکسا کان ستالک اکسا میں لہور سے ہوں میشہ سے ہوں جی کیا کرتی ہیں میں سٹڈی کر رہی ہوں ایمفل فزیکس ایمفل فزیکس جی آپ نے اینسٹاین مانے پتا نہیں پتا نہیں کوشش کریں گے کوشش کریں گے آئینسٹاین کا آئی کیو کتنا تھا آئی کیو کافی اچھا لیبل کا تھا آپ مجھے بتائیے کہ کس لیبل کا تھا سبھی کہیں گے کہ زائر اس کا نام اگر اتنے برسوں بات بھی یاد رکھا جا رہے تو واقعی بہت اچھے لیبل کا ہوگا لیکن کیوں کتنا تھا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کو پتا نہیں ہوتی ہیں تو ان کو مان لینا چاہیے چلیں کوئی نہیں آپ نہیں کر سکتی ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے تھے جسے کہتے ہیں کہ سوال گندم تو جواب گندم ہونا چاہیے تھا میں سوال گندم تو جواب چانا آرہے آپ کیا ہے آپ ایک فیزیسس بنیں گی یا کچھ اور بنیں گی کیا کریں گی تھوڑا سو دروجہیے فیزیس پلانز I want to be as a lecturer You want to be a lecturer جی فیزکس پڑھائیں گی جی انشاءاللہ کوشش ہی ہے ابھی انٹرنشپ بھی چل رہی ہے تو انشاءاللہ after my انٹرنشپ میں اپنے انٹرنشپ کہاں کر رہی ہیں میں رابیابیسری کاللیج میں انٹرنشپ کر رہی ہوں اب آپ پڑھا بھی رہی ہیں ابھی سٹار کب سے recently سٹارٹ کیا میں نے recently سٹارٹ کیا تو اپنے کیا تیشنگ ایکسپیرینس بھی تو انسان کو بہت کوئی سکھاتا ہے پہلے تو آپ پڑھتی رہی ہیں اب آپ پڑھا بھی رہی ہیں وہ تو بہت پہلے سے ہی ہے سکول لیول پہ بھی ایکسپیرینس ہے اور اب کاللیج لیول پہ ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے کیا ہے یہ ہی ہے کہ ہمیں ایک سکتے ہمیں یہ چیز پہ ہم جو بچوں کو topic پڑھا رہے ہیں کیا ہمیں اس میں ہمارا خود کا بھی passion ہے کی نہیں ہے تاکہ بچوں جو ہیں ہمارا concept clear ہے کی نہیں ہے exactly information on is something else پہ concept clear ہونا is something else information on is something else information on is something else لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کا خود latest information on because this is about science this is not about language exactly language میں تو پھر بھی primitive skills آپ use کر سکتے ہیں لیکن آپ science میں آسا نہیں کر سکتے exactly آپ کو کل کی گزری بھی بات بھی کیا رات کی گزرنی گھنٹا گزرنی بھی پہلی بات بھی پہلی بات بھی بتانی پڑے گی exactly ایکسپیریمنٹ کے تھروں بچوں کو زیادہ اچھے سے لے کے چل سکتے ہیں اور یہی سب چیزیں ہیں جو کہ ڈیپینڈ کٹی اور فیوچر میں بھی ہمارے اگر ہم خود ایزا سنسیر ہو کہ اپنے سپیڈنٹ کو لے کے چلیں گے نا ون اف ماری ریسیپی اور ایزا اگر ہمارے چکن سٹیم جو کہ میں موسیلی بناتی ہوں جب گزرن چکن جی سٹیم چکن اس میں ہم چکن کے پیسیز لیتے ہیں اور پہلے ہم اس کی مارینیشن کرتے ہیں لیکی یوگرٹ اور اس میں دیفرنٹ سپائسیز ایڈ کٹے ہیں چیلی ریڈ چیلی ڈیفرنٹ سیٹس جو پاودر ہوتا ہے وہ اور اس کے لابہ دیفرنٹ سپائسیز ایڈ پیس وہاں رکھے ٹھیک ہے دیفرنٹ سپائسیز ایڈ کر کے اور اس کو چکن کو اس میں مارینیٹ کریں گے 3 آرڈ کر لیں یا اگر آپ نائٹ میں کر رہے ہیں تو وہ اوور نائٹ کر رہے ہیں تو دیت اس بیس اور دن آپ جو ہے اس کے بعد سٹیمر میں اس کو رکھیں اور دن سٹیم کریں اور اس کو سٹیم دیں تھوڑا سا سٹیمر کسی کمپنی کا ہونا چاہی خاص کمپنی کا کوئی بھی سٹیمر چلے گا نہیں اگر اچھی کمپنی کا تو دیتس بیسٹ تو اگر نہیں آپ افورٹ کر سکتے تو جو ہے اس کو چلا لیں لیکن بیگچی میں بھی بڑے اچھے طریقے سے سٹیم کر سکتے ہیں اور گیس آون بے بنا سکتے ہیں جی تو آپ اس کو پریزنٹ کریں اپنے گیس کو اور دی ویل لائک ایس اپنے کہ دیا بکی بات ہے چلیں کہیں گے سوال ایسی آپ کو سوال کا جواب آتا ہے یا نہیں تو سوال میرے آپ سے ایک جاندار ایسا جس کی ٹانگیں کار دی جائیں تو پھر سے نکل آتی ہیں اچھا جاندار ایسا ٹانگیں کار دی لیکن جانور ایسا کون سوال سمندر 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 سار فش بڑی تیز ہمار آپ کی جاند سے آپ کو گفت تیمپر دیرہیں گاد دیلاتا رہے گا کہ آپ یم سے بات کی تینکی سو مچ کیا نیرب 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 Well I'm hearing this name for the first time مطلب بتائیں گی ڈھنڈے پانی کا چشما ڈھنڈے پانی کا چشما کہاں آگے گی ڈھنڈے پانی کا چشما سمندر میں ہوا چشما تو سمندر میں نہیں ہو سکتا اگر سمندر میں ہوا تو پھر چشما کیسے ہوا آپ کو نہیں بتا یہ کسی سے بھی نہیں بوچھا آپ نے نہیں بس نام کا مطلب ہے پورا نیرب 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 ہیرا بیوٹیفل نیم کیا کرتی ہیں اب نیرپ 8th class میں کیا پڑھ رہی ہیں 8th class میں ابھی تو ابھی 8 میں ہے اچھ کے سبجکس کیا ہے انگلیش انگلیشمہ اچھا لینگوش پسند ہے آپ کو انگلیش لینگوش نہیں پسند ہے اپنی زبان ہے بلکل اچھا نیرپ لاہور میں کیا کیا دیکھا ہے ممپا باہر لے کے نہیں جاتے ممپا باہر لے کے نہیں جاتے ممپا بات ختم کر دی ہے نیرپ نے میری ممپا مجھے باہر نہیں لے کر جاتی ہے میں نے کچھ نہیں دیکھا پپا دبائی ہیں پپا اپنے کام میں مصروف ہیں اور ممپا نے آج پھر کیسے باہر آنا ہوا کزن کے گھڑائی سے سنیک کا چلاؤ باہر چلتے ہیں میں لے کے چلتی ہوں ممپا بہت سارے رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہے اور پپا کی اپسنس پہ پھر اندر باہر سارے کاموں کو دیکھنا پھر آپ ان کی رسپونسیبیلٹی بھی ان پر ہے پھر وہ تھوڑا سیفٹی میریز لیتی ہوں گی کہ نہیں بھی جب ان کے فادر آئیں تو then i should go out ورنہ چلو i should keep them home i think you should agree کتے بہن بھائی ہیں مجھ سے آپ تین بہن ہے رکھ بھائی ہیں بھائی بڑا ہے چھوٹا ہے اور کتی بہنیں بڑی ہیں دو بہن ہیں بہن بھی ساتھ آئیں ہیں بس آپ آئیں ہیں جی کزن ساتھ ہیں کیا کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ اچھو نہیں سب چیزیں پرائیوٹ ہیں لیکن آپ دیکھتی تو ہوں گی کیسا کانٹیٹ آپ کو کیسا پسند آتا ہے کیسے لوگ پسند آتے ہیں جو کیا کر رہے ہوتے ہیں لیکن کس طرح کی جو لوگوں کی ہیلپ کریں اممم اوکی گوڈ ہیلپنگ لوگ آپ کو پسند ہیں ایسے کام جو لوگوں کی مدد کے لئے کیے جاتے ہیں کسی کی بیٹرمنٹ کے لئے کیے جاتے ہیں کسی کی نیڈ کو پورا کرنے کے لئے کیے جاتے ہیں اچھا اس پہ اینیمل سیفٹی بھی تو آ جاتی ہے اینیمل ریسکیو بھی آ جاتا ہے وہ بھی دیکھتی ہیں آپ نہیں دیکھتی ہیں کیوں بیسے آپ کو لوگوں والا دیکھنا بزند ہے ٹھیک ہو گیا اچھا کیا سنائیں گی آپ تھرو کیمرا سنگیں کر لیتی ہیں ہم نے جسے چاہو اس نے چاہو کسی اور کو خدا کرے جسے وہ چاہو وہ بھی چاہو کسی اور کو جب بات کتم کردی ہم نے ہمارا آپ کے جانے سے گفت ایم پر دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم پوچیں گے آپ سے ایک سوائے لیتسی آپ کو ہمارے سوال کا جواب آتا ہے یا نہیں سوال غور سے سنیے کا نیرپ تاکہ آپ جواب تک پہن سکیں مجھے یہ بتائیے کھے ایک ایسی چیز ہے جو بھاگ نہیں سکتی ہے لیکن چل رہی ہے اور ہم اسے باندھ کے رکھتے ہیں پتہ نہیں ٹائم ٹائم وقت کو تو باندھ کے نہیں رکھ سکتے گڑی پہنتی ہیں آپ نہیں پہنتی بھائی موبائل والی جنریشن ہے یہ کیوں گڑی پہنے کی ہمارا آپ کے جانے سے گفت ایم پر یاد دلاتا رہ گا کہ ہم سے بات کی تینکی سو مچ پروگرام میں وقت ہے چھوٹے سے مکتے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ پر یقین کا سفر سب سے حسین ہے تم دعا کر کے تو دیکھو وہ سنے بیلکم بیک آپ کے دو سب سے ملنے کے لیے اور ہم آپ سے ملنے کے لیے بہتاب تھے کمرشل بریک تھا اور ہم کمرشلز کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے آئیے ٹرائپاٹ کی جانی بڑھتے ہیں اور اپنے فن کا آغاز کرتے ہیں کیا نام اپکا ریجا ریچل 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 ہمائیو جعل کھان لہور جو جو اور یونگیسٹ واہنم یونگیسٹ واہنم جو ایڈیر ہے وہ کیا کام کرہ رہے ہیں وہ ایک فوٹراپر ہے ایک فوٹرا گرپر ہے بھائی اور بھائی ایک پہ بھائی یہاں پہ فوٹرا گرپر ہے ۔ بھائی ایک دوبائی میں نہیں ہے اور ایک سلون کا کام کرتا ہے ایک سلون میں اور ایک اور چوہے he is in دوبائی صحیح وہ یہی پہ رہی ہے ہاں جی وہ یہی پہ رہی ہے آپ سے چھوڑا بھی ہے کوئی کس آپ j� Chrome بات ختم ہوگی گوڑے ہو گیا کیا کرتی ہیں آپ مسزد K Theater کیا ستڈی کرتی ہیں Kirk حسنی صحت یعنی ڈی lean老 عصر آپ ستڈی کرتی ہیں مسزد وی Shawn جوڑے کیا فیسر پلاہن ہے آپ کے فیچر پلاہنگ ہیں کچھ بھی نہیں کچھ تو سوچا ہوگا نا کہ خ charts اچھا مپنی زندگی میں یہ کڑھنکی آبھے چل کے ابھی کس دکھنکھنem ایڈیا کیا اس کے بارے میں ہے مطلب یہ پروفیشن ہے میں دیجیل مارکٹنگ لگلز بینرز وغیرہ بنانا ہمارے لیے ایڈز رنز کرنا یہ چیزیں ہیں اس میں کرنا ویڈی بھی کسی بھی کسیم کا یہ اپٹیٹوٹ کیسے ڈیویلپ اور کسی کو کسی سے انسپائر ہوئی کسی سے سنا ہے بائیوں آئینوں کی آگے گائیڈ کیا ہے یہ کرو بڑے بائی نے بڑے بائی کے ساتھ بانڈنگ ہے اچھا ہم اپنی باتیں گائیڈ لائن ہم ایک دوسرے سے لیتے ہیں شیئر کرتے ہیں ہاں جی بہت اچھی بہت اچھی بائی کے ساتھ ہے ہاں بڑے بائی کے ساتھ ریری نائس this is very good اچھا ریچل what do you want to share through camera شائری شائری سنا دو اللہ پر یقین کا سفر سب سے حسین ہے تم دعا کر کے تو دیکھو وہ سنے گا تم دعا کر کے تو دیکھو وہ سنے گا دعا کر کے تو دیکھو وہ سنے گا this is beautiful this is amazing mashallah اچھا ریچل i have a question for you now غر سے سننا تا کہ جب آپ سمجھ میں آسکے اور اگر سامجھ میں آئے تو آپ ریپیٹ کرنے کے لیے بھی کہ سکتے ہیں change کرنے کے لیے کہ سکتے ہیں آپ کو option دی ہیں مجھے بتائیں گی آپ ایک ایسا animal ہے جس کی ٹانگیں کرم کار دیں تو وہ پھر سے نکلاتی ہیں کتنا strange ہے نا اچھا میں help کر سکتے ہوں options سمندر میں آئیں اچھا میں ہے octopus for sure yeah octopus but there is another animal as well اس کی ٹانگیں کار دیں جائے اور وہ نکلاتی ہیں اور آپ کے جانب سے چھوڑی سکتے ہیں ٹیمپر دے رہے ہیں آپ کو یاد دے لاتا رہے کہ ہم اسے بات کے ہیں کیسے ہو معج؟ thank you so much تبی کھائیا octopus کھانا ہے؟ ناığı کھانا ہے کھانا ہے کیا نام ہے آپ کا Armish Armish Poora naam بتائی ہے Armish Hasib ہسیب کتن بہن بھائی ہیں آپ؟ دو بھائی ہے یا بہن ہے؟ بھائی وہاں ہاں ادھر بیٹھا ہوں آج کی کیا اکٹیویٹی ہے؟ آج کیا آپ گئے تھے؟ ہم گئے تھے صبح؟ یس گوڈ اور پھر شام میں آپ بہر آگے ہومورکس کے لیے؟ یس اچھا اکیڈمی بھی آپ جاتی ہیں یا آپ اپنے ہومورکس اپنے گھر میں کرتی ہیں؟ گھر میں کرتی ہوں کون آپ کی ہلپ کرتا ہے؟ ممہ اور اگر کبھی کوئی کونسپٹ سمجھ میں نہ آرہا ہوں کیونکہ آپ کا سیلیبس آپ کا کاریکولم ایوالو ہوتا رہتا ہے نائنے جو ایکویجنز ہیں اسپیشلی ان ماتھماتکس اس میں انکلوڈ کر دیا جاتے ہیں اور جو ایلڈرز ہوتے ہیں وہ ملینیلز ہوتے ہیں ان لوگوں نے وہ پڑھا نہیں ہوتا اگر پڑھا بھی ہوتے تو اتنے ارسے تک بھول چکے بھی ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہوں کہ اپنے پاترنز ہوتے ہیں اور ماتھماتکس میں تو آپ ہمیشہ کبھی کسی ایک سرٹن پاترن کو فالو کر ہی نہیں سکتے then how do you cope up with the situation مجھے ماما یہ لگ لگ طریقے کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ مشکل لگ رہا تو یہ والا کر لو یہ مشکل لگ رہا تو یہ ماما کو بلکل بہت اچھے طریقے سے ماتھ ساتھ ہے yes very nice اچھا آپ کو کونسا سبجیکٹ ہے جو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے انگلیش مجھے سب سے زیادہ اچھا ماتھ لگتا ہے ماتھ لگتا ہے اچھا ماتھ اور لینگویجز میں انگلیش اور آپ کی اردو لینگویج کیسی ہے بہت اچھی very good very nice اچھا جو پنی اپنے رائٹنگ سکلز ہیں وہ آپ کیسے امپروف کرتی ہیں teacher do you have a good handwriting ہم اچھا what is the reason آپ نے چھوٹے میں جب آپ بالکل ارلی سکول میں تھی تب آپ نے ہنڈرائٹنگ کی بہت پریکٹیس کی تھی yes نے teacher نے کروائی تھی teacher نے کروائی تھی ماماں بھی گھر پر کروائی تھی yes okay good that's nice color mixing کا شاک ہے آپ کو yes very good so color mixing سے کون کون سے نئے colors ہیں جو آپ نے بنائے میں نے orange اور یالو کو ملا کے ریڈ کلر بنائے اچھا what are three basic colors armish there are three primary colors primary colors either basic colors تو what are they one is yellow yellow and orange oh no because we make it through mixing yellow and red so what would be the basic color red red and one more you have to tell me one more mmmmm green no blue yes it is blue absolutely right this is amazing this is amazing یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہم سے اتنی پیاری پیاری باتیں کی تھی Thank you so very much and lots of love Thank you Thank you جناب پروگرام میں ایک چھوٹے سا مقتصر سا وقفہ ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے ایک ادھی راج کے نکیتی دید مرشت ساڈھی کے رید مرشت تاک کے کول لنگ جاندے سمجھ کے سانمرید مرشت آپ تو بیت سو بیش میں افنا کر کے سانمرید مرشت جاران مل سوید مرشت کہیں دے تارے گول ہوں دے ایدہ راءہ دیا جناہ دے سجن کو حل ہوں دے Welcome back ہم وہیں کھڑے جہاں ہم آپ کو چھوٹ کر گئے تھے اور آپ ہمیں چھوٹ کر گئے تھے کیونکہ ہم آپ سے ملنے کے لیے بہت بیکرارہ آپ سے زیادہ بیکرار ہوتے ہیں چلی جناب آپ کی بہت سارے دوست انتظار کر رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے اور بہت سارا فенд کرنے کے لیے بہت سارے دوست جو ہوتے ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں آئیے میرے ساتھ کیا نام ہے چاند پورا نام بتائیں چاند ہی کسی کا بھی نام چاند نہیں ہوتا مابا اپنے کیا نام رکھا اور پورا نام آپ کے والد ساتھ پر کیا نام ہے میں آپ والد ساتھ کا نام رزوان اپنے نام کے ساتھ والد کا نام نہیں استعمال کرتے کرتا ہوں پورا نام بتائیں نا آپ مجب چاند رزوان چاند رزوان تو چاند رزوان آپ کیا کرتے ہیں بتائیں گے ہمیں میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں کون سی فیکٹری میں آپ کام کر رہے ہیں بوٹس اور وینو بوٹس اور اور وینو اور وینو کیا ہوتا ہے وینو وہاں سے یہ لیدر سول کے شوز سے آگا تھے لیدر سول کے شوز آن جی اصلی لیدر ہے ہاں بالکل دو نمبر لیدر ہے نہیں تو بہت ساری کسمیں اوکی ملکل ہو کے واقعا ہاں روڈ ہے روڈ مہنگی ہے مہنگی ہے کب سے کام کر رہے ہیں فیکٹری میں میں تقریباً تین سال سے چیز کیوں آپ نے پڑھا کیوں نہیں ہے بس گھر کے محمداد کے کتے بہن بھائی ہیں چلیں یہ بتائیں ہم پانچ بھائی ایک بہن کتنے بڑے ہیں آپ سے میں چار بڑے ہیں ایک چھوٹا ہے ایک چھوٹا ہے وہ بھائی ہے جو چھوٹا ہے بہن بھی ہے ہاں جی بڑی ہے ہاں سب سے بڑی ہے سب سے بڑی بہن ہے اسے بڑا ہنے بہن کتنی بڑی ہے وہ پینتیس سال کے گوڑڈ تو بہن بھائی ابھی کوئی میرڈ بھی ہے یا ابھی آپ لوگ سبھی کٹھے رہ رہے ہیں ابھی تین ہے اور بہن میرڈ ہے بہن بھی ہے بھائی بھی میرڈ ہے ہاں دو بھائی میرڈ ہے اور ایک بہن بھی میرڈ ہے ہاں جی اور آپ ٹوٹل پانچ ہیں چھے چھے ہیں صحیح ہوگا تو تین جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ہاں جی چھوٹا بھائی چھوٹا بھائی کیا کر رہا ہے چھوٹا بھائی وہ پڑھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے پڑھ رہا ہے اچھا آپ کے اببو کیا کرتے ہیں میں اببو رنگ کا کام کرتے ہیں رنگ کا کام کرتے ہیں ہاں نہیں اچھا اببو کو دیکھتے ہیں کیونکہ محنت سے کام کرتے ہیں بڑا مشکل کام ہے رنگ سازی چھتوں کو دیواروں کو پینٹ کرنا دروازوں کو کھڑکیوں کو اور ان کی بڑی پریپریشن ہوتی ہے بڑی لیرز بنایا جاتے ہیں اور جیسے جیسے ایوال بھو رہا ہے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ویسے ویسے ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں کام کی پہلے رنگ سازی اور طرح ہوتی تھی اب رنگوں میں رنگ سازی میں بڑی جدت آگئی ہے لوگ پیٹرنز بھی بن باتے ہیں لوگ طرح کی ڈیزائنز آپ ڈیزائن کھراتے ہیں اچھا پھر آپ کے آپ دیکھتے ہیں آپ ابھی جا کے دیکھیں آپ کے آپ کے فادر کس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں میں ساتھ جا کے کرتا بھی ہوں بہت اچھی بات ہے آپ فیکٹری میں بھی کام کرتے ہیں آپ اپنے ابو کے ساتھ بھی جاتے ہیں کیسے سنڈے کو جاتے ہیں آپ ابو کے ساتھ کام بھی سیکھ رہے ہیں سیکھ نہیں ہے Israelites سیکھ لی ہے مشکل کام ہے اس کو بھولا کہ گھر بیٹھ gegangen میں نے نہیں بیٹھنا اس کو بھولا کہ گھر بیٹھوں اپنی بابا کو کہا ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ جائیں کام نہ کریں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں کام کروں گا ہاں جی ظاہرہ کام کرنے والا اور ہنر مند انسان تو کبھی بھی نہیں بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں بیٹھوں گا تو مجھے زنگ لگ جائے گا ایسی ہے ایسی ہے اللہ انہیں صحیح دے تندرسی دے بلکہ آپ ان کا زورے بازو بنے رہی ہے اور جب تک وہ چاہتے ہیں اپنی خوشی سے کام کرنا انہیں کام کرنے دیں ٹھیک ہے کہ اولاد کی ذمہ داری ہوتے ہیں ان کے والدین بلکل اسی طرح سے جس طرح چھوٹے ہوتے ہوئے ان کے بچے اے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ مجھے آپ کی باتوں سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو احساس ہے ذمہ داری ہے اپنی فیملی والوں کا اپنے پیرنٹس کا اور اسی طرح سے ہی رہیے گا چاند اچھا کہتے ہیں نا کہ ایک ہی چاند ہے اوپر لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمارے پاس نا پاس پاس بہت سارے چاند ہیں بہت سارے ستارے ہیں نہ تو چاند ایک ہے اور نہ ہی وہ ستارے ہیں جو آسمان پر ہوتے ہیں بہت ستارے ہیں جو زمین پر ہوتے ہیں وہ ہمارے ایسے برائٹ بچے ہوتے ہیں جن کی سوچ اتنی روشن ہے جن کی سوچ اتنی خوبصورت ہے جن کی شخصیت اتنی پیاری ہے کہ میں کہتی ہوں میں ایسے بچوں سے بات کرتی ہوں تو مجھے گوز بامز ہوتے ہیں میں انسپائر ہوتی ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ ہمارے بچے احساس سے ذمہ داری بھی رکھتے ہیں پڑھ نہیں سکے تو کوئی بات نہیں ہونر سیکھ رہے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انپوٹ کیسے سوسائٹی میں دینی ہے اپنے گھر میں دینی ہے اپنی فیملی میں دینی ہے اور اپنے آپ کے لیے کتنا سٹرائف کرنا ہے چاند اب میں ایک سوال کروں گی اپنے لیے ہر انسان کے پلانز ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا تو چاند نے کیا کرنا ہے مہرار میں نے بار بھائر جان نا ہے چلو باہر جان نا ہے باہر جاؤ گے مطلب باہر کے ملک جاوگے کیا کروں گے اپنا کام تو بیٹا کام کر رہے ہیں بumbing کر رہے ہیں چاند تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنی فیکٹری بناوں گا یا میں اپنا لیدر ہاؤز کو سٹرائم گا ایسی ہی ہے اپنا کیا رو بار کروں گا اسی ہی ہے یہ affective کسی سے نا رہے ہیں کوئی شیر گانا کچھ چنانے دوستوں کو مجھے ایک شیر آتا ہے سناؤ سناؤ کندے کدے راج کے نکی تی دید مرچت کبارا کندے راج کے نکی تی دید مرچت ساڈی کری اید مرچت تاکہ کول لانگ جاندے سمجھ کے سانمرید مرچت آپ تو بیچ محفلہ کر کے سانمرید مرچت یاران مل سوید مرچت کندے تارے گول ہوندے ایدہ آنا دیا جنہ دے سجن کول ہوندے چلیں اب آپ سے ایک سوال کرتے ہیں چاند لیکن آپ کو سوال کا جواب آتا ہے نہیں ایک سوال اور غور سے سنیے مجھے یہ بتائیے بات کر رہے تھے چاند ستاروں کی سمندر میں ایک جانور ہے جس کی ٹانگیں کار دو تو نکل آتی ہیں نکل آتی ہیں مندر میں مچھلیاں نہیں اس کینے نکل رہی ہے اس کینے نہیں نکل رہی ہے ہم چاند ستاروں کی بات کر رہے تھے کہ وہ ستارہ ہے یا پھر چاند ہے اس کے علاوہ کسی کی ٹانگیں تو ہیں نہیں نہیں ہیں مشکل سوال دے دی چلے ایک اور سوال کرتے ہیں اور میرا سوال آپ سے مجھے کہ بتائیے کہ کیسی چیز ہے جسے ہم باندھ کے رکھتے ہیں ہم بھاگتی بھی نہیں ہیں اور چلتی رہتی ہے ہم باندھ کے بھی پکڑ کے رکھتے ہیں یا باندھ کے رکھتے ہیں ٹائم ٹائم کو تبانتے نہیں جاتا ٹائم کو تبانتا نہیں جاتا ٹائم ہوتا کس میں ہوتا کسی شیز میں ہوتا ہے اسی شیز یہ ٹائم ہے چلے یہ کیا ہے یہ گڑی ہے ہمارا خوزانے سے آپ کو یہ پیمپل دے رہے آپ کو ہمیشہ یاد رہے آپ نے ہم سے بات کرتی thank you so much thank you میں بکت ہے ایک چھوٹے سے موکتے سے سبریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا میں تیری باہوں کے جھولے میں پلی بابل جا رہی ہوں چھوڑ کے تیری گلی بابل میں تیری باہوں کے جھولے میں پلی بابل میں تیری باہوں کے جھولے میں پلی بابل جا رہی ہوں چھوڑ کے تیری گلی بابل خوبصورت یہ زمانے یاد آئیں گے ہم تمہیں نہ چاہ کے بھی بھول پائیں گے دھڑکن 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 کو سوہانا لگتا ہے دلہ کا سہراہ دیوانا لگتا ہے welcome back جناب ہم اور آپ آپ کو آپ کے بہت سارے amazing دوستوں سے ملوارا ہے break ختم ہو آئے اور آئیے جلدی سے آپ کے دوستوں کے پاس چلتے ہیں جو وہ نئے دوست جو اب ہم سے اس پروگرام کے اس حصے میں ملیں گے آپ سے ملیں گے ہم سے ملیں گے بہت سارے دوستوں نے آپ سے پہلے ملاقات کی اور اب نئے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جلدی جلدی سے ملوائیں آپ سے تو آئیے میرے ساتھ کیا نام ہے آپ کا محمد عدیل حمد علی عدیل حمد عدیل کیا کرتے ہیں حمد عدیل صاحب میں کنسٹرکشن فیلڈ میں ہوں کنسٹرکشن فیلڈ میں لیکن کیا کس کپیسٹی میں بیلڈنگ تھے کے دار ہیں آپ کنسٹرکشن کے طور پر آپ چودہ پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں کنسٹرکشن میں میں جان سکھوں گی آپ نے پڑھا کیا ہے فارمل ایجکیشن کیا ہے آپ کی پڑھا میں نے جنیرنگ یا تجربے سے آئے ہیں پڑھا کتنا ہے کچھ معاملات کچھ حالات اس طرح کے تھے بیترینوں کے تعلق آپ کا کس شہر سے لہور سے ہمیشہ سے جی لہور سے گوڈ 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 اچھا عدیل کچھ سنانا چاہیں گے تھرو کیمرہ کچھ شہر کچھ شہر کچھ گانا ہی آتا ہوگا ٹوٹا بھوٹا سنتے نہیں ہیں جیسا آتا ہے ویسے سنا دیں کیا ہوا ٹوٹا بھوٹا کوئی آتا ہے کون سا سنو مجھے یاد نہیں آرہا کچھ گانا بڑے شوق سے سنتے ہو بچپن میں کبھی سنا ہوا آپ نے تھوڑا سا ہی آتا ہے سنا دیجئے میں تیری باہوں کے جھولے میں پلی بابل جا رہی ہوں چھوڑ کے 테یری قلی بابل خوبصورت یہ زمانے یاد آئیں گے ہم تمہیں نہ چاہ کے بھی بھول پائیں گے دھڑکن 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 کو سوہانا لگتا ہے دلہ کا سہراہ دیوانا لگتا ہے آپ کہہ رہے تو ٹوٹا بھوٹا آتا اور آپ نے روانی میں سنا ڈالا بچپن سے ہی بس تھوڑا سا یہی والا نہیں نہیں بہت اچھا سنایا بہت اچھا سناچہ ایک سوال بھی ہم کریں گے تو ہماری تو کوشش ہے کہ کیپ ٹائم پر آپ لے کے جائیں اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو واقعی میں آپ کا ہے گپ ٹیمپر ورنہ گپ ٹیمپر ہمارا ٹینکیو اس میں بھی ٹینکیو بڑے اچھا چلے رہے مجھے ایک بات بتائیے سوال کا جواب بجائیے ایک شخص ہے جو سب کے سامنے جیبیں کٹتا ہے لیکن اسے کوئی پکڑتا نہیں ہے پولیس والے آپ کہتے ہیں پولیس والے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے ہمارے بہت سارے دوستوں نے کہا ہے کہ پولیس والے جانے بہت ایک بات ہے ہی ہماری عوام تو کہتی ہے بھئی ہماری عوام کی زبان ہے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں ان کی آواز ہے خیر یہ تو ایک مزاق کی بات ہم نے چلو کر دی لیکن واقعی میں ایک شخص ایسا ہے ٹینکیو سو مچ پھر فرائی کیا وہ چکن ہے نا وہ اس میں گرائنڈ کیا وہ مسالے میں ڈال دیا بھونے ہوئے اور گرائنڈ کیے ہوئے اس میں بھونائی اچھی طرح کر کے اوپر درکھ و دھنیا اور حریمچیں وغیرہ ڈال دی بچے کھا لیتی ہیں مسالوں والا کھانا میں کالی مرچ میں بناتی ہوں زیادہ نہیں کالی مرچ کا بھی ایک تیناس سب ہوتا ہوگا نا کہ تھوڑی مقدار میں تھوڑی کم مقدار میں ڈالتے ہیں گرین والی ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے اس میں کھانا ہوں تو وہ کھپنے نوالے میں شامل کر لے اور بچوں کو نہ دی بچوں کو تھوڑا سا پتا ہے بچوں کا یہ ہوتا ہے ایتنا ہی ہے کہ بس کھا لیا کھا لیا نہیں کھا لیا تو اتنا نہیں کھاتے ساتھ کچھ اور بنا دیتی ہیں اچھا ہم اپنے پروگرام میں ایک سوال کرتے ہیں اپنے دوستوں سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دے پاتے ہیں آپ سے بھی ایک سوال کریں گے لیسی آپ سوال کا جواب دے پاتے ہیں یہ نہیں تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو بھاگ نہیں سکتی ہے لیکن سب اس کو باندھ کے رکھتے ہیں گھڑی یا ٹائم گھڑی وہ کیسے بتائے یہاں میں نے گھڑی کہنا تھا یہ ٹائم دونوں میں سے ایک ہوگا ہمارے آپ کو جانب سے ایک گفت ہم پر آپ کو دے رہے ہیں یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہم سے بات کیتی تھانکی سو مچ میرا نام ہیری جٹ ہیری جٹ جی اچھا اب کرسچن ہے یا مسلم ہے آئم کرسچن اب کرسچن ہے جی اور آپ کی ذات جٹ ہے جی گھڑی کہاں سے تعلق ہے میرا لہور سے یہ تعلق ہمیشہ سے جی بائی برد بائی برد تعلق ہے اور کوئی گاؤں بھی ہے کوئی اور علاقہ بھی ہے ہیری گاؤں مارا رائی ونڈ رائی ونڈ ہے ابھی پی جاتے ہیں اپنے گاؤں میں جی جاتے ہیں گوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کتنا ٹائم رہ گیا بھائے فرس ایئر، سیکنڈ یئر، تھرڈ یئر، فورت یئر، ہیری میں بھی سیکنڈ یئر اسیز امیزنگ اپنے بارے میں کیا سوچ کر رکھے دیکھو بھائی آپ کے کتنی انویٹیو ہیں ماشاءاللہ اتنی اچھی فیلڈز میں وہ لوگ انہوں نے اپنے آپ کو سوفیر انجنیرنگ میں جو ہے وہ انویسٹ کیا ہوا ہے سیکھ بھی رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں اب آپ نہیں کیا سوچے دیکھو آپ کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ ہمیشہ انسپائر کرتے ہیں آپ کے لئے یہ موٹیویشن ثابت ہوتے ہیں صحیح ہو گیا سو اب آپ نہیں کیا سوچے کہ میں نے اپنے بھائیوں سے آگے نکلنا ہے نہیں بھائیوں سے تو آگے بڑوں سے آگے نہیں نکلا جاتا وہ تو بات ہے بلکل بے شک ان کے عدب میں آپ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن کہ اب آپ کے پاس اتنی آپ کو ظاہر ہے ایک موٹیویشن بھی تو مل رہی ہے نا ایک بوسٹ مل رہا ہے کیا بونوں نے تو یہ کر لیا ہے میں بھی کچھ ایسا کروں کہ میں ان سے بھی جو ہے پروگریشن میں آگے نکل جاؤں چشتہ بزنس میں بزنس من بننا ہے کس چیز کا بزنس کرنا ہے کوئی بھی بزنس ہو تو لیکن ابھی مائنڈ کلیر نہیں ہے پاکستان میں یا باہر باہر پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا کیوں سوچتے ہیں ہمارے بچے کے پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے اب آپ کے بھائی بھی تو پاکستان میں کام کر رہے ہیں پاکستان میں کر رہے ہیں لیکن وہ اگر ان کے پاس بھی اپرچیلیٹی ہو تو وہ باہر چلے جائیں گے سکتے ہیں پاکستان میں نہیں کریں گے سمجھتے ہیں کیا شیئر کرنا ہے تھرو کیمرہ شیئر سنائیں گے گانا سنائیں گے کچھ بھی نہیں بس پبلک میسیجی گئی ہے نہیں پبلک میسیج نہیں کوئی شیئر سنا دو شیئر آتا ہی نہیں ہے جو گانا سنا دو پھر جلدی سے آپ سے ایک سوال ہے لیسی آپ کو سوال کا جواب آتا ہے یا نہیں تو سوال میرا آپ سے مجھے بتائے کہ کیسی چیزیں جس سے دعا نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہے پانی تھنڈا پانی دعا نکلتا پانی سے دعا نہیں نکلتا نکلتا ہے تھنڈے پانی سے تھنڈے پانی سے نہیں نکلتا پویشن چینج ہو سکتا ہے چلے آپ کے کہنے پر پویشن چینج کریں گے مجھے یہ بتائیے یہ ایک شخص ہے سب کے سامنے جیبنگ کٹتا ہے لیکن اسے پکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے کیوں پولیس پکڑنے والا اسے کوئی بھی نہیں ہے پولیس پولیس جیبنگ کٹتا ہے بھائی دیکھو بات تو ایک صحیح ہے کہ ہماری پولیس آبارے اگر بچے سمجھتے ہیں ایک جواب دیرے ویسے سب ہی ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن ایک طرح سے ہاں ایک سٹل میسج ہے کہ کٹتی ہے لیکن ہم جس کے بارے میں بات کریں وہ واقعی میں کٹتا ہے چھوڑ چھوڑ اس کو تو پکڑ لیتے ہیں جو فاسٹ ہوگا اسے نہیں پکڑیں گے اس کو پکڑ لیتے ہیں لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا اور وہ سب کے سامنے کٹتا ہے دکاندار شوپ کیپر قریب قریب ہے ہیری ویسے دماغ تو بہت چلا رہا اور اپر بھی بہت کی ہے ساموہ ویری کلوس 50% تو صحیح جواب ہے ہم اور آپ کے جانے سے گفٹ ٹیم پر یاب دلاتا رہے گھم سے بات کر دی ہمارے جانے کا وقت ہو گیا کیو کاٹ میرے ہاتھ میں جلدی سے بتا دیتی ہوں آپ کو وہ سارے سوال جو آپ کے دوستوں سے کیے تھے وہ کون سی چیز ہے جو بھاگ نہیں سکتی لیکن سب اس کو اپنے پاس باند کر رکھتے ہیں بھاگ بھی نہیں سکتی ہے چل بھی رہی ہے سب باندھ کے رکھتے تو گھڑی ہو سکتی ہے ایک اور سوال جب نے آپ کے دوستوں سے کیا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھوہ نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے دھوے نکلتے ہیں لیکن وہ گرم نہیں ہوتی ہے لیکن جو درست جواب ہے وہ سیدھا سیدھا جواب ہے برفت یعنی کہ آئی سے سوال جو آپ کے دوستوں سے نے کیا تھا کون ہے جو سب کے سامنے جیب کارڈ ڈالتا ہے لیکن اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے تو جناب وہ درزی ہے ایک اور سوال جو آپ کے دوستوں سے کیا تھا کہ کون سا جاندار ہے جس کی ٹانگیں کارڈ دیں تو دوبارہ نکل آتی ہیں اور جس کی ٹانگیں کارڈ دی جائیں اور وہ پھر نکل آتی ہیں تو وہ جاندر کو ہم کہتے ہیں سٹار فیش سمندر میں ہوتا ہے امید کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جواب آپ کو انٹرسٹنگ لگے ہمارے سوال بھی آپ کو پیسند آئے کیونکہ یہ وہ سوال جو ہمارے دوست ہمیں پوچھنے کے لیے کہتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں یہی سوال شامل کیا جاتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بتایا وہ کوئی سوال ہم آپ کے دوستوں سے پوچھیں تو ضرور ہمیں ایک کامنٹ سیکشن میں بتائیے کیونکہ ہم آپ کے کامنٹس کو بہت دیہان سے پڑتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں آپ کا فیڈبیک ہمیشہ سے ہمارے لئے بہت ضروری اور سہر آنکھوں پر بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا شو کیسے لگا ہمارے دوستوں سے مل کر آپ کو کیسے لگا کہاں چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آئیں اور بھی سب کچھ جو آپ ہمیں کہنا چاہتے ہیں زور اندھاوہ کو ابھی کے لیے دیجئے گا اجازت کیونکہ میں آپ سے ملنے کے لیے ہوں گے اپنے اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے بہت ساری دعائیں اور بہت سارا پیار اللہ حافظ